اسے قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ ڈیلنگ کرتا ہوں اِذَا ذَكْرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكْرْتُهُ فِي نَفْسِهِ کہ جب وہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو پھر میں بھی اس کو اپنے آپ میں یاد کرتا ہوں وَإِذَا ذَكْرَنِي فِي مَلَئِن جب وہ اپنے دوستوں یا اپنے فرنز کی گیادرنگز کے اندر مجھے ذکر کرتا ہے سٹیٹسٹکس میں دیکھ کے حیران ہو گیا پوری دنیا کے اندر اس ٹائم یعنی ون ملین پوری دنیا کے اندر لوگ خود کو شکرتے ہیں پاکستان کے اندر صرف ریکارڈ ہے ہر سال سکس تھاؤزن سیوسائیڈل کیسز ہوتے ہیں سکس تھاؤزن کسی ہے اللہ پر ناومیدی ہے مایوسی ہے ہوپلسنس ہے اللہ کے بارے میں تو ایک بندہ جب اللہ سے اچھی ایکسپیکٹیشن ہی نہیں رکھ رہا تو how can you assume کہ اللہ تعالی اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے یعنی میں آپ کے بارے میں نیگیٹیو ہی ہوں جو بھی میری طرف سے آپ کو مل رہا ہے آپ اس کو نیگیٹیو لی اس کو اسیوم کر رہے ہو تو کیسے ایکسپیکٹیشن آپ جب اللہ سے نیگیٹیو ایکسپیکٹیشن رکھ سکتے ہیں آپ کیسے اسیوم کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالی آپ کے ساتھ جو سب کچھ بہتر کر دے گا he will make the whole world for you or everything for you all rainbows and sunshine and stuff like that نہیں ایسی بات نہیں آپ کو اللہ کو اتنی importance دینی ہوگی اپنی لائف کے اندر اور آپ کو اللہ کے بارے میں اس نے زن رکھنا ہوگی آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے کیا کہا تھا کہ اے موسیٰ جاؤ فیرون کے پاس فَقُولَ لَهُ قَوْلَ لَيِّنَ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى سبحان اللہ کبھی قرآن مجید کی آیات پر غور کرنا دل ہل جاتے ہیں اللہ کہتے ہیں کہ اے دونوں حارون اور موسیٰ جائیے فیرون کے پاس جائیے ہو سکتا ہے لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى کہ ہو سکتا ہے تمہاری کوئی اور نرم بات کریں اس کے ساتھ سخت بات نہ کیجئے گا نرم کوئی نرم بات کریں تو ہو سکتا ہے اس نرم بات کی وجہ سے اس کا دل اللہ کی طرف وہ ڈر جائے اللہ سے اس کا دل نرم ہو جائے یعنی اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ فیرون کے بارے میں ہوپلس نہ ہو پر امید ہو کے جاؤ فیرون جیسے بندے کو جس کا ہم کہتے ہیں فارو اس کو ہم ایول کی سمجھتے ہیں جس نے خدا کا دعویٰ کیا تھا جس نے خدا کو چیلنج کیا تھا اللہ کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں بھی ہوپلس نہ ہو کیونکہ اگر حضرت موسیٰ اس کے بارے میں ہوپلس ہو جاتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی بھی ایفٹ نہ کرتے اس کے لئے اس کو دین پر لانے کے لئے اللہ کہتے ہیں لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ وَوْيَخْشَا ہو سکتا ہے وہ نصیحت پکڑ لیں ہو سکتا ہے اس کو تمہاری آیت ایڈوائز سمجھ آ لیں ہو سکتا ہے وہ ڈر جائے سو اللہ کے بارے میں ہوپلس نہ ہو اللہ کے بارے میں امید رکھیں